السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بار پھر ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر جی اب بتا لگ رہا ہے کسور آئے ہو الحمدللہ جی یہ دوسری بار ہے اور لاسٹ ہیئر بھی مجھے آ رہا ہے اسی شادی ہال میں ماشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی بڑا اچھا لگ رہا ہے ونس اگین آپ کے شہر میں آکے ماشاءاللہ اور بڑا ہی زبردست کام کر رہے عرفان بھائی ان کی آرگنیزیشن اللہ تعالی انہیں ترقی دے اللہ تعالی ان کے کام کو قبول کرے میرا جو ٹاپک ہے آج کا بہت امپورٹن ٹاپک ہے مسائل سے حل تک اور چونکہ میرا کچھ انٹریسٹ بھی ہے نفسیات میں اور کوشش کی ڈگری بھی ایک کرنے کی اور مکمل کی وہ ڈگری نفسیات میں ماسٹرز کیا میں نے سائیکالوجی میں ابھی پچھلے سال ہی مکمل ہوا الحمدللہ تو انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے مسائل رکھوں گا جن کو نیگٹیو ایٹیٹیوٹس کہتے ہیں منفی روئیے اور پندرہ کے قریب منفی روئیے جو ہمیں ہم نفسیات میں بھی پڑھتے ہیں اور بلکہ ان روئیوں کا حدیث میں بھی ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حوالے سے ہمیں تلقین فرمائی کہ ان روئیوں کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ ان کے مسائل کا حل بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور دعائیں بھی سکھائی اس حوالے سے تو دیکھیں آج کے دور میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر بندہ پریشانیوں سے گزر رہا ہے کیونکہ زندگی کافی تیز ہو گئی ہے فاسٹ پیسٹ ہو گئی ہے اور کچھ سٹریس بھی ہماری لائف میں بڑھ گیا دباؤں بھی بڑھ گیا ہے ہماری زندگیوں میں کی حالات بھی ایسے ہیں ظاہر ہے مہنگائی بھی ہے پھر یہ کہ مادہ پرستی کا دور ہے ایکسٹریم مٹیریلزم لوگ جو ہے وہ آپس میں آپ کو بتا ہے تعلقات میں دھوکے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو پھر رشتہ داریوں کے حوالے سے بھی پریشانیاں چل رہی ہیں تو اتنی تیزی سے ہمارا یہ دور پچھلے کوئی دس سال اگر آپ دیکھیں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی ہیں بہت سی چیزوں میں بہت تبدیلی آئی ہیں تو ظاہر ہے جب بھی ایک ریپڈ سوشل چینج آتی ہے ایک کہہ لیجئے معاشرتی چینج آتی ہے بہت ریپڈ تو پھر مسائل بھی بڑھتے ہیں لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہمارے دین نے ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور تا قیامت الحمدللہ ہمارا دین ہماری رہنمائی فرماتا رہے گا اور یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی باتیں وہ اصول ان پہ آج مغرب ریسرچ کر کے ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق سلوشن دے رہا جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ان کی صیرت میں ان کی بتائی باتوں میں آل ریڈی ان تمام مسائل کا حل بہترین انداز سے موجود ہیں تو پندرہ مسائل جیسے میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھیں سب سے پہلے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی بار بار اس بات کی کہ ایک مسلمان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جسموں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں تو اس میں تھوڑی سی لا پروائی ہوتی ہیں ہم لوگوں سے مسلمان اس بہرے میں تھوڑا سا لا پروائی ہیں یعنی اس میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں اس میں ٹھیک سے نیند لینا بھی آتا ہے اس میں پھر ٹھیک سے کھانا کھانا بھی آتا ہے روٹین کو ٹھیک سے منج کرنا آتا ہے اس میں پھر یہ کہ اوور تھنکنگ کو اوائیڈ کرنا آتا ہے ظاہر ہے ہمارے دماغ کے بھی تو کچھ حقوق ہے نا ہمارے اوپر اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے ہم نے اس کو بھی اتنا دباؤ نہیں دینا ہم نے تو ثابت یہ ہوا کہ ہمیں تو بقاعدہ تلقین کی گئی ہے کہ تم لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے اور جب ہم اپنی راہے راہے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور بہت زیادہ دباؤ اپنے دماغ پر ڈالتے ہیں مثال کے طور پر مستقبل کے کچھ چیزوں کو لے کر مستقبل کے کچھ چیزوں کو لے کر ان کا خوف پال لیتے کہ میرا کیا بنے گا یا میرے بچوں کا کیا بنے گا یا پتہ نہیں میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی بچوں کا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یا کوئی اللہ نہ کرے مطلقہ ہیں تو ان کو کچھ ظاہر ہے مستقبل کے خوف ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ مختلف خوف ہوتے ہیں لوگ کے کہ پتہ نہیں میرا بزنس چلے گا نہیں چلے گا یا پھر کچھ ماضی کے رگریٹ ہوتے ہیں کچھ ایسی غلطیاں ہی ہوتی ہیں ماضی میں کہ انسان انہی کو لے کر روتا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے یا وہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہو جائے میری زندگی میں لیکن اللہ کی طرف سے کوئی دیری ہوتی ہے یا یہ کہ شاید اسے وہ چیز مل نہیں رہی ہوتی تو ظاہر ہے کہ انسان پھر بہت زیادہ اپنے دماغ پر دباؤ ڈالتا ہے ان چیزوں کا اور پریشان رہتا ہے میں نے ایک بڑا زبردست جو ہے کوالِ ذنی پڑھا وہ یہ تھا کہ پریشان ہونا فطری ہے لیکن پریشان رہنا جو ہے یہ فطری نہیں ہے پریشان رہنا جو ہے یہ اصل میں اللہ پر توقل نہ ہونے کی نشانی ہے لیکن پریشان رہنا لیکن پریشان ہونا فطری ہے ایون نبیوں کو پریشانی آئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی بہت بڑی پریشانی ہوتی تھی ظاہرہ انسان تھے تو وہ یا حیو یا قیوم رحمتی کا استغیث پڑھا کرتے تھے اور بھی بہت سے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماواتی یہ بھی پڑھا کرتے تھے یہ اذکار تو ہمیں پتہ ہے نا یہ دعائیں ہمارے نبی نہیں سکھائی ہیں سستی کاہلی کی دعا بھی سکھائی ایون انگزائیٹی کی دعا سکھائی یہ پوری دعا ہے دپریشن کی بھی دعا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان پہ بھی مشکلات آتی تھی ان پہ بھی غم آتے تھے گھریلو مسائل بھی انہوں نے دیکھے ہر قسم کے مسائل انہوں نے دیکھے لیکن یہ کہ انہوں نے سلوشن بھی بتائے تو انشاءاللہ ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے پہلی بار اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور بلکہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مذہبی ہیں یا پریکٹسنگ مسلم ہیں ان کو تو زیادہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ اصل میں ایمبیسیڈر ہیں اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں ان کو چاہیے خوش رہیں ان کے چہروں پہ مسکرہت ہونی چاہیے ان کے چہروں سے ایک سکون جلکنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ان سے طاقت پکڑیں اور کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے اور یہ ایکٹنگ ضروری ہے خوش رہنے کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سے کچھ ایسے رشتے منسلک ہوتے ہیں جو اصل میں آپ کے موڈ سے بہت ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ سے محبت بہت کرتے ہیں اصل بات یہ ہے آپ سے محبت بہت کرتے ہیں تو آپ کا اپ یا ڈاؤن ہونا انہیں بھی ایفیکٹ کر رہا ہے تو مرد کو چکے اللہ نے قوام بنایا تو کبھی 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 کیا بلکہ ایکٹنگ بھی کرنی چاہیے خوش رہنے کی اور اللہ کے سامنے رونا چاہیے یہ میں ابھی بات کر رہا ہوں ایک بہت ہائیر لیول آف تقویٰ اللہ کے سامنے جو ہے وہ رونا چاہیے اور انبیاء اسی طرح کرتے تھے آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا انہم آشکو بسی و حضنی اللہ کہ میں تو اپنی شکایت اور جو ہے وہ ظاہر ہے جو رونا دھونا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کرتا ہوں تو یہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا خیال رکھنا چاہیے بہرحال یہ تو میں نے ایک تمہید شروع میں باندھی کہ یہ ٹاپک ایمپورٹنٹ کیوں ہیں اب ہم وہ پندرہ نیگٹیو روئیے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں جن کی وجہ سے عمومی طور پر ہماری زندگیوں میں مسائل آتے ہیں اور ان میں ظاہر ہے سب سے پہلے دین کی روح سے یہ دیکھنا چاہیے کہ میری طرف سے کیا غلطی آ رہی ہے اگر میری زندگی میں کچھ مسائل چل رہے ہیں تو میری طرف سے کیا غلطی ہے ٹھیک ہے مجھے اپنے اینڈ پہ یہ دیکھنا چاہیے تو ہم انشاءاللہ وہی روئیے ڈسکس کریں گے جو ہم اپنے اینڈ پہ درست کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو منفی روئیہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے غصہ اینگر دیکھئے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا یار صلی اللہ مجھے نصیت کیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ نہ کر دوبارہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ غصہ نہ کیجئے دوبارہ پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی کہا کہ غصہ نہ کریے دیکھئے اگر آپ اپنی زندگی پہ ایک نظر دھڑائیں گے تو بہت سے معاملات جو خراب ہوئے اس میں آپ کو کلیر لی نظر آئے گا کہ غصے کا بڑا ایک رول تھا غصے میں بات کر لی غصے میں کسی کو کوئی گالی دے دی یا غصے میں ایون طلاق بھی دے دیتے ہیں لو ظاہر ہے غصہ پھر جب حابی ہوتا ہے سر پہ پھر بندہ بہت عجیب و غریب جو حرکتیں کرتا ہے ظاہر ہے اس ٹائم پہ شاید اپنے حواس میں نہیں ہوتا انسان اور شیطان کا بھی اس میں بڑا رول ہے انسان وہ غصہ دلانے میں لیکن یہ کہ غصہ ایک نیچرل ایموشن ہے ایسا نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے غصہ صحابہ کو بھی آتا تھا انبیاء کو بھی آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کا ذکر ہے قرآن مجید میں جب انہیں بہت شدید غصہ چڑھا بنی اسرائیل کی حرکت دیکھ کے کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تو وہ واقعہ آپ نے پڑا ہوگا کہ حیرون علیہ السلام کی داڑی کو کھینچا انہوں نے تو اس لیے غصہ آنا ٹھیک ہے فطری ہے لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے دیکھیں اس کی یہ دلیل ہے کہ آپ اپنے غصے کو ذرا ایک بار سوچئے کہ آپ کے جو سینئر ہیں یا کوئی معزز انسان آپ کے سامنے اور آپ کو شدید غصہ آیا ان کی کسی بات پہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے یا آپ کا کوئی باس ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں تو کیا آپ ان کے سامنے غصے کو کنٹرول نہیں کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے عمومی طور پہ تو ایسی ہوتا ہے ہم کر لیتے ہیں اس سے کوئی کنٹرول کابو پا لیتے ہیں لیکن جب ہم گھر آتے ہیں تو گھر والوں پہ وہ غصہ نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم سے جو سٹیٹس میں نیچے ہے اس کے سامنے ہم غصہ نکال دیتے ہیں جو ہم سے سٹیٹس میں اوپر ہے اس کے سامنے ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اس سے ثابت ہی ہوا کہ انسان کے کنٹرول میں ہے غصہ لیکن وہ یہ ڈیسیجن یہ چوائس خود لیتا ہے کہ میں نے کنٹرول کہاں کرنا ہے سمجھ رہے ہیں یہ ہے اصل بات اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ باہر غصہ کنٹرول ہے کیونکہ باہر بزنس خراب ہونے کا ڈر ہے کہ اگر میں نے ان کے سامنے غصہ کر لیا تو میری ڈیل نہ خراب ہو جائے اور گھر آکے بہت غصہ ہے تو غصہ پہلی بات کنٹرول کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اور اس کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے بھی وہ طریقے کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا ذکر کیا کہ خاموش رہنا چاہیے جب غصہ چڑے خاموش رہنا چاہیے اور یہ بہت بہتر ہے خاموشی بہت بہتر ہے انسان کو بہت بہت برائیوں سے بچا لیتی ہے اچھا اس کے بعد یہ بھی ہمیں حدیث میں انکریج کیا گیا کہ اپنی پوزیشن کو چینج کرو اور یہ اس کے بیچے بڑی سائیکالوجی ہے بڑی سائنس ہے اس کے بیچے ٹھیک ہے جب ہم پوزیشن کو چینج کرتے ہیں اگر اٹھے ہوئے ہو تو بیٹ جاؤ کھڑے ہوئے ہو تو بیٹ جاؤ بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ تو یہ دوسرے کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اب ان کو غصہ ہے ابھی میرے دوست مزاق میں بتا رہے تھے کہ وہ ان کی اور ان کی وائف کی کوئی جھڑپ ہو رہی تھی تو وہ لیٹ گئے تو وائف کو مزید غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے میں بات کروں یہ لیٹ گئے تو وائف کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس لئے لیٹیں گے انہیں غصہ چڑھا رہے ہیں تو وہ ذرا غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوض پڑھنے کا حکم دیا عوض باللہ ہی من الشیطان الرجیم پڑھو عوض باللہ اس شمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفسی یہ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں ان سے بھی ثابت ہے اس کے علاوہ کچھ نفسیاتی طور پر میں آپ کو اگر بتاؤں غصے کنٹرول کرنے کا طریقہ کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات کی اور آپ کو غصہ چڑھ گیا ایسے ہوتے ہیں معاملات کے لوگ کوئی جگت لگا دیتے ہیں یا کوئی چھیڑ چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی آپ کی کمزوری پکڑ کے آپ کو غصہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس چیز کو مزاک میں اڑا دیں جتنا آپ ری ایکٹ کریں گے وہ اور کریں گے بس آپ نے بھی مزاک میں اڑا دی انہوں نے ایک بات کی آپ نے اس میں تھوڑا سا ہیومٹ ڈالا اور بات کو ختم کر دیا ہسی مزاک میں ختم کر دیا اور یہ بڑی زبردست ٹھپ ہے جو میاں بیوی کے آپس میں کبھی چھوٹی سی بات میں کوئی غصے میں بات ہو جاتی ہے تو جیسے امام شافی نے کہا نا کہ میاں بیوی کے تعلقات میں اگر ایک آگ ہے تو دوسرے کو پانی ہونا چاہیے اگر دونوں آگ بن جائیں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے دونوں کو اگر غصہ چڑھا ہے دونوں یہ غصے کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں تو ایک پارٹی کو کمز کم جو ہے نا کوئی ایسی چیز کر کے کوئی بات کر کے کوئی لائٹ موٹ پر بات کر کے سیچویشن کو ڈیفیوز کرنا چاہیے یہ کچھ لائف سکلز ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ مسلمان کے لئے بڑی موٹیویشن ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کی بڑی تعریف بیان کرتے ہیں بلکہ جنتیوں کے عصاف میں سے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ وتعالی جنتیوں کی قوالیٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی ایک بہت زبردست قوالیٹی یہ ہوگی کہ وہ غصے پہ قابو پانے والے ہیں لوگوں کو ماف کرنے والے ہیں غصے پہ قابو پانے والے ہیں یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ہے اور پھر موٹیویشن لینی چاہیے ہمیں اس حدیث سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو ریسلنگ بہت اچھی کرتا ہے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے پہ قابو پا لیتا ہے وہ اصل طاقت ہے اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے بہت خوبصورت یہ ابو دعوت کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے لامہ البانی نے صحیح کہا اسے جو کوئی بھی اپنے غصے کو قابو کرتا ہے اس وقت جب اس کے پاس پورا پورا چانس ہے اس میں عمل کرنے کا حدیث کے حدیث کا کونٹیکس بتا رہا خلاسہ تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اسے تمام انسانوں کے سامنے بلائے گا اور اللہ رب العالمین اسے کہے گا کہ کوئی بھی ہورو الیند تمہیں چاہیے تو چن لو یہ سنن ابو دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر چار ہزار سات سو ستتر یعنی کہ اتنا ریوارڈ ہے غصہ کنٹرول کرنے گا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بقاعدہ قیامت والے دن اس کو پریز کرے گا سب کے سامنے بلا کے اور اس کے برعکس دیکھیں کہ ایسی ایسی حدیث ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص سے بات بھی نہیں کرے گا دیکھنا بھی نہیں پسند کرے گا جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں یعنی بہت غصے والا یا بہت بد زبانی ہو اللہ معاف کرے تو اس لیے پہلا منفی رویہ ہے غصہ اور غصہ انسان کے معاملات میں اور انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل کی وجہ ہوتا ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم نے کنٹرول کرنا اور میں نے آپ کو کچھ طریقے بتایا اس کے بعد دوسرا ایک مسئلہ انگزائیٹی ہے نفسیاتی طور پہ اگر بات کیجئے انگزائیٹی بہت کومن ہوتی جا رہی ہے ہماری سوسائیٹی میں انگزائیٹی بیسیکلی کہتے ہیں ایک تضبزب کی کیفیت کو ایک بہت زیادہ پریشانی کی کیفیت کو اور یہ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے انگزائیٹی ہونے لگ جائے بہت زیادہ دل گھبرانے لگ جائے ایک بہت خوف کسی کیفیت تاری ہونے لگے تو یہ بھی ہماری سوسائیٹی میں بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے موبائل کا بہت زیادہ یوزیج ہے اس کی وجہ کچھ اس کی وجہ خوراک بھی بتائی جاتی ہے لیکن یہ کہ مینلی اس کی وجہ کوئی پریشانی چل رہی ہوتی انسان کی زندگی میں اور وہ بہت زیادہ سوچ سوچ کے اپنے اوپر ایک خوف کسی کیفیت تاری کر لیتا ہے تو انگزائیٹی بھی نیشل ہے لیکن ضرورت سے زیادہ انگزائیٹی اور بلا وجہ ہونے لگ جانا اور بلا وجہ ہارٹ بیٹ تیز ہونا اس کی خیر میڈیسنز بھی ہوتی ہیں اس طرف میں توجہ ضرور سب کی دلانا چاہوں گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ذہنی مسئلے کا شکار ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بات آپ کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کسی ماہرے نفسیات کو بھی دکھا سکتے ہیں ایون میڈیسن لے سکتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے بخار کے لیے ڈاکٹر کو دکھایا جائے اور ڈاکٹر کو میڈیسن دے دیں بخار ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسی طرح کچھ ذہنی مسائل ایسے ہیں جن میں ڈپریشن بھی ہے اور یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں وہ زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ اللہ سے دوری ہے یا ظاہر ہے ایمان میں کمزوری ہے لیکن ہر بار ایسا درست نہیں ہے ایسا کہنا درست نہیں ہے ایون نیک آدمی کو بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈپریشن کیونکہ اس میں برین میں دماغ میں کچھ کیمیکلز کا ایم بیلنس ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی دوائی لینے میں تو یہ بات کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ایک already depressed بندے کو جو پہلے بچارہ پریشان ہے depressed ہے تو اس کو مزید ایسی بات کر کے پریشان نہ کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا لوگوں کو بشارتیں دو ڈراؤ نہیں یعنی خوف میں مزید مبتلا نہ کرو تو اس کو کوئی اچھی بات کریں اس کو کوئی ایسی بات نہ کریں کہ وہ مزید پریشان ہو جائے یہ بہت ضروری ہے اسی طرح دیکھیں اب میں بطور نفسیات پڑھے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں اب میں تھوڑا سا اپنی فیل کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں ایک بندہ anxiety patient ایک ہے کہ anxiety کبھی کبھی ہوتی ایک ہے کہ patient ہے anxiety patient ہے ٹھیک ہے ہوتی ہے اسے بلا وجہ ہوتی ہے تو اس کو اتنے زیادہ task نہیں دینے چاہیے کیونکہ anxiety ہونے کی وجہ ہی بہت زیادہ task ہوتے ہیں کہ اس کے کام بہت ہے کرنے والے اور جیسے مثال کے طور پہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں کسی جگہ کے ہمیں بتائیں ہم کیا کریں کسی مذہبی رہنما کے پاس تو مثال کے طور پہ وہ کہیں کہ آپ ایک لاکھ بار یہ پڑھیں اب ایک لاکھ بار پہلی تو بات اس ثابت کہاں سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک لاکھ نمبر آپ نے anxiety patient کو دے دیا وہ تو پہلے چیزوں کو لے کے بہت پریشان ہے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں چاہیے کہ کون ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم نے اس کی مدد کیسے کرنی ہم نے اس کو کیا کہنا ہے بہرحال anxiety میں نے جیسے آپ کو کہا یہ بھی بڑھتی جا رہی ہمارے معاشرے میں اور اس کی medicine بھی ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ اس کی کچھ میں چیزیں آپ کے سامنے general general باتیں ہیں کہ اس کو ہم کس طرح کوشش کر کے انشاءاللہ control جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ general چیزیں سب سے پہلی چیز تسبیح بہت زبردست عمل ہے especially لا حول ولا قوت الا باللہ جس سے بڑی تقویت ملتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کی تلقین بھی کی استغفراللہ پڑ سکتا ہے بندہ بندہ گہرے لمبے سانس لے بیٹھے ٹھیک ہے نا سوچنا چھوڑے کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہو اپنے مسلز کو ریلیکس کرے اپنے کندوں کو ریلیکس کرے بھی کرنا شروع کرے ذرا مائنڈ فولنس کے ساتھ ذرا فوکس کے ساتھ اس کے بعد بہت اچھا سلوشن یہ میں بتا رہا ہوں جنرل انگزائیٹی کا سلوشن ٹھیک ہے جو کبھی کبھی ہو جاتی اس کے بعد یہ ہے کہ بندہ جب بھی اسے کوئی پریشانی ہو تو بجائے کہ وہ پریشانی کا بہت تذکرہ کرنے کے کیونکہ تذکرہ کرنے سے پریشانی بڑھتی ہے بہت زیادہ تذکرہ کرنے سے تو فوراں سے اللہ سے دعا کر لیں فوراں سے صحابہ کا اتنا توقع تھا کہ جیسے ہی کوئی پریشانی آتی تھی سب سے پہلا ان کا رییکشن انسٹنٹ رییکشن ہوتا تھا اللہ سے دعا کر لیں ٹھیک ہے جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ٹریفک میں پھسے ہوئے اللہ سے دعا کرنے کے اللہ نکال دے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا آپ کو ذہنی سٹرنٹھ ملے گی سائیکلوجیکل سٹرنٹھ لے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹکلی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے دے گا اس کے بعد قرآن مجید پڑھنا اس سے بھی بہت تقویت ملتی ہے اور یہ ثابت بھی ہے کیونکہ وہ جو ڈپریشن کی دعا ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی اس میں بھی قرآن مجید کا ذکر ہے کہ اے اللہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے اور میرے میرے سینے کا نور بنا دے اور دل کی بہار بنا دے ابھی میں آپ کے سامنے دعا رکھوں گا تو قرآن پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے تقویت لے سکتے ہیں پھر یہ کہ دو رکعت سنت نفل پڑھ لیجئے نفل پڑھ لیجئے دو رکعت یہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی اور قرآن کا بھی حکم ہے وَسْتَعِنُ بِسْسَبْرِ وَسْوَلَا کہ تم جو ہے وہ طاقت پکڑو اور پریکٹس کرو کس چیز کو صبر کو اور نماز کو ظاہرہ جب بھی کوئی مشکل آئے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کسی بیمار کی تیمارداری کیجئے یہ بڑا اچھا سلوشن ہے آپ کو اپنی پریشانی بھول جائے گی ٹھیک ہے نا آپ کو ذرا اپنی انگزائیٹی بھول جائے گی جب آپ کسی اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جائیں گے اور اس کا عجر بھی اللہ دے گا آپ کو اس کے بدلے آپ کی بھی پریشانی دور کرے گا اللہ ٹھیک ہے یہ بڑا زبردست سلوشن ہے اس کے بعد دیپ بریتھنگ پریکٹس کرنی چاہیے گہرے سانس لے لے کے انسان کو ذرا ریلیکس ہونا چاہیے پھر یہ کہ کسی کے لئے کچھ اچھا کیجئے کافی زیادہ سلوشن ہیں کوئک کوئک بتا رہا ہوں کسی کے لئے کچھ اچھا کیجئے اس سے پریشانی بہت کم ہوتی ہے قرآن مجید میں سورہ زہا کی روشنی میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اسی لئے اے نبی اب یتیم اور مسکین ان کی مدد کرو کیونکہ تم خود اس غم سے گزرے ہوئے ہو تو اس لئے دوسروں کی مدد کرنے سے انسان پر بڑا فرق پڑتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ ڈپریشن اور انگزائیٹی میں بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو مصبت کاموں میں انوالف کرے بیزی کرے اس سے یہ کہ اس کی آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہوتی ہے اس کا ذرا پرسپیکٹیو کھلتا ہے کہ میں ہی اکیلا دنیا میں نہیں ہوں دنیا میں بڑے لوگ ہیں جن کو پریشانی ہیں دنیا میں بڑے لوگ ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ مشکل حالات کا شکار ہے جیسے ایک بھائی تھے ان کو ڈپریشن تھی تو انہوں نے خود مجھے آکے بتایا کہ مجھے ایون دوائیوں سے فرق نہیں پڑھنا تھا لیکن یہ جو سلاب آیا آج سے کوئی دو تین سال پہلے کی بات ہے بہت برا پاکستان کو سلاب نے ہٹ کیا تو وہ کہتے کہ میں نکلا باہر اور ان تنظیموں کے ساتھ جڑا جو سلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ ان لوگوں کی مدد کر کے اور ان کے حالات دیکھ کے میری ڈپریشن قتم ہو گئے اور یہ سائنٹیفیکلی پروون ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو پہلی رواد اللہ آپ کی مدد کرتا ہے ہمارے ظاہرہ دین سے پروون لیکن سائنٹیفیکلی یہ پروون ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس میں کہ سیروٹنن ہے ڈوپامین ہے انڈورفن ہے یہ کیمیکلز کے نام ہے جو کہ خوشی کے کیمیکلز یہ کہ تو آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے اور اس سے ظاہرہ آپ کی ذہنی حالت بھی درست ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہ انسان نہا سکتا ہے وارم وارٹر سے بات لے سکتا ہے گرم پانی سے یہ اب میں تھوڑا سا آپ کو سائیکلوجیکلی بتا رہا ہوں کسی چاہنے والے سے بات کر لینی چاہیے انگزائیٹی جب ہو لیکن وہ چاہنے والا ہو وہ آپ کو کچھ اچھے الفاظ کہے گا کچھ تسلی دے گا تو الحمدللہ دیکھیں اسی لیے ہزبینڈ وائف کا تعلق مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے ہزبینڈ اور وائف ایک دوسرے کا لباس ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تمہیں ایک دوسرے کا لباس ہے تو لباس کا کام کیا ہے ظاہرہ لباس بندے میں خوبصورتی ایڈ کرتا ہے اس کے ایب چھپاتا ہے موسم کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے بہت سے لباس کے ظاہرہ رولز ہیں لیکن یہ کہ ہزبینڈ وائف ہی اگر ایک دوسرے کی نہیں سنیں گے تو انگزائیٹی مزید بڑھے گی تو ہزبینڈ کو بھی چاہیے کہ سن لیں اور تسلی دے دیں انشاءاللہ پیار سے اور وائف کو بھی چاہیے کہ ضرور سنیں تسلی پی دیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایکسرسائز اس سے بہت فرق پڑتا ہے الحمدللہ بچوں کے ساتھ کھیلنا اس سے انگزائیٹی ماشاءاللہ دور ہوتی ہے کلرنگ کرنا یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کتاب لے کے اس میں کلرز کریں کچھ بنائیں پینٹنگ کریں وہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے انگزائیٹی ختم کرنے کا اسی طرح ریلیکس ہوں باہر نکلیں واک پر جائیں نیچر کے ساتھ کنیک کریں پندرہ منٹ کا نیپ لے لیں لیٹ جائیں پندرہ منٹ ریلیکس ہوں نیپ لے لیں اور بہت زبردست ایک سلوشن آخری جو چیز ہے کہ ایک لسٹ بنائیں اپنی بلیسنگز کی اپنی نیمتوں کی یہ بہت ضرور ہے ایک لسٹ بنائیں اور لکھیں کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا نیمتیں نیمتوں سے نواز آئے سبحان اللہ اس سے آپ دیکھے گا آپ کی انگزائیٹی کام ہوگی آپ کے پریشانی کام ہوگی جب آپ اپنی نیمتوں پر نظر ڈالیں گے یہ میں نے کچھ سلوشن بتائے تیسرا منفی رویہ دیپریشن ہے اور دیپریشن جو ہے وہ غم کا نام نہیں ہے غم جو ہے وہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے غم زدہ کیونکہ اگر غم نہ ہوتا تو ہم سرکش ہوتے سیدھی سی بات ہے اگر تکالیف نہ ہوتی غم نہ ہوتا تو انسان اللہ کو پتہ نہیں یاد کرتا کہ نہ کرتا اور سرکشی پہ بھی آ جاتا تو غم تو ضرورت ہے لیکن دیپریشن اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو ٹوٹلی ناومیدی کی طرف لے جائے دیپریشن میں اصل میں جو مین سمٹم ہے مین سائن وہ ناومیدی ہوتی کہ ایک بندہ اس لیول پہ ناومید ہو چکا ہے زندگی سے کہ اس نے زندگی گزارنے کی اب اس میں ویل ہی نہیں رہی یعنی وہ جینا ہی نہیں چاہتا ہے اور یہ اس کی روزانہ کی کیفیت ہے کبھی کبھی یہ تھوٹ آنا کہ میں جینا نہیں چاہتا that's fine وہ ٹھیک ہے وہ کسی کو بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن مستقل یہ فیلنگ ہونا کہ میں جینا ہی نہیں چاہتا اور ناومیدی ہی ناومیدی ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے نہ کھانا کھایا جانا نہ صحیح سے نیند آنا وہ پھر ڈپریشن اور اس کا بھی علاج میں نے آپ کو کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ مہر نفسیات کو چیک کرا لیا جائے کیونکہ دیکھیں آج کی سوسائیٹی بڑی ڈیفرنٹ ہے پرانے ٹائم سے تو آج بہت سی ایسی چیزیں زندگی میں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں اور ڈپریشن کی مین تین وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا ڈپریشن اپنے دیتے ہیں ریلیشن کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اللہ معاف کرے اگر تو آپ کسی حرام ریلیشن میں ہیں جیسے ہمارے نوجوانوں میں بہت قومن ہیں آج کل تو اس سے تو ڈپریشن آئے گی آئے گی خصوصا اگر اس وہاں شادی نہ ہو وہاں بات نہ بنے تو وہ ڈپریشن کا ایک بہت بڑا آپ کو پتا ہے بہت بڑی ریزن بن سکتی ہے تو یا تو اپنوں سے رشتداروں سے یا ریلیشنشپ سے ڈپریس ہو سکتا ہے بندہ یا یہ کہ کچھ معاشی مسائل ہیں فائننشل مسائل ہیں وہ ایک وجہ ہے ڈپریشن کی جوب چلی گئی کاروبار نہیں چل رہا کاروبار اچھا خاصا تھا اب دیکھیں نا ہم دعا بھی کر رہے ہوتے کچھ چیزوں کی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ جنت دے دے اے اللہ ہدایت دے دے تو نوجوانوں کو میں اکثر کہتا ہوں اس دعا کے بدلے اللہ تعالی آپ کا حرام ریلیشن ٹڑوا دیتا ہے پھر ہم روتے ہیں یہ کیا ہوا اللہ تعالی تو آپ نے خود ہی تو جنت مانگی تھی جنت تب ہی ملنی تھی جب حرام ریلیشن ٹوٹے گا ٹھیک ہے جب بریک اپ ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں میں شادی کرنا چاہتا تھا شادی نہیں ہوئی تو میں کہتا ہوں آپ یہ اللہ سے دعا کر رہے تھے اے اللہ ہدایت دے کہتے ہیں ہاں کر رہے تھے تو میں انہوں نے کہا بس یہی واحی ذریعہ تھا ہدایت کا کہ وہاں شادی نہ ہو دی ہو جاتی تو پتہ نہیں آپ کو ہدایت ملتی کہ نہ ملتی تو اسی طرح بندے ہم لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ دنیا آخرت سوار دے اللہ تعالی اللہ کاروبار چھوڑوا دیتا ہے اللہ تعالی آپ کا کاروبار ختم کر دیتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے یہ کیا ہوا تو وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا اللہ پھر مسکراتا ہے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تو اس لیے آپ کو کیا بتا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ کس طرح آپ کے معاملات کو جو ہے وہ سبحان اللہ منیج کر رہا ہے اور وہ کاروبار آپ کے لیے اچھا تھا ہی نہیں اس لیے چھوڑوا دیا کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں سمجھ سکتی تھی ٹھیک ہے نا انسان کا پرسپیکٹر بہت چھوٹا ہے انسان بڑی جو ہے نا وہ تنگ نظری سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمین جو آپ کو پتا ہے بہت غصت والا ہے اور اللہ رب العالمین الحکیم ہے اللہ کو سب پتا ہے تو یا معاشی مسائل سے ڈپریشن آتی ہے اور تیسری چیز ہے کہ ماضی میں کچھ ہوا ہوتا ہے پاسٹ کے کچھ غم ہوتے ہیں جو ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور بندہ بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کی ماضی سے ہی نہیں نکل پاتا انسان ماضی کی گلتیوں سے نہیں نکل پاتا بہرحال اس کے کچھ جنرل جنرل سلوشنز ہیں اگر تو یہ بہت زیادہ ہے تو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کسی کو دکھانا چاہیے اور انشاءاللہ یہ کہ اس سے مشورہ کرنا چاہیے ماہر سے کسی ماہر سے لیکن یہ کہ جنرلل انشاءاللہ ایکسرسائز سے بہت فرق پڑتا ہے ایکسرسائز سے میں اگین کہوں گا وہ کیمیکلز بیدا ہوتے ہیں جو ہیپینس کے کیمیکلز ہیں سیلف کنٹرول کے کیمیکلز ہیں تو ایکسرسائز کر کے ڈپریشن اور انگزائیٹی دونوں جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو اپنے آپ کو ذرا ایکسرسائز میں انوالف کریں زبردستی کریں بلکہ اس کے بعد مراد میڈیٹیشن ایک بہت بڑا حل ہے اور یہ میڈیٹیشن سے مراد ہے ویسے تو گھوروں کے نزدیک میڈیٹیشن یوگا ہے لیکن ہمارے نزدیک تو سبحان اللہ جو نماز ہے وہ نیکس لیول میڈیٹیشن ہے تو اکیلے میں بیٹھنا تنہائی میں بیٹھنا مسلحے پہ بیٹھنا چاہے ٹھیک ہے آپ کا ذکر کرنے کا دل نہ کر رہا نہ کریں لیکن بیٹھ جائیں وہاں اور بس اللہ سے باتیں کریں اللہ کے سامنے لیٹ آؤٹ کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے حمد دے دے یہ بہت زبردست طریقہ ہے کاؤنسلنگ کاؤنسلنگ لی جا سکتی ہے اچھی بات ہے کسی سے اکل مند انسان کے پاس بندہ کاؤنسلنگ لے لے کبھی کبھی کسی کی کوئی بات تقویت دے دیتی ہے اچھی بات ہے جیسے صحابہ اپنے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی کو ایسی بات کر دیتے تھے جس سے تقویت ملتی تھی اور ہمیشہ ایسی بات کرتے تھے اور پھر دعاز بھی ہیں اس میں اور میں دیکھیں سورہ زہا پڑھنے کا ضرور آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اس پہ ضرور غور کریں سورہ زہا پہ ڈپریشن کا علاج ہے اس میں سورہ زہا پہ تدبر کریں سورہ زہا پہ اور میں آپ کے سامنے دعا رکھتا ہوں سبحان اللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپریشن کی دعا ہمیں سکھائی ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت موڈرن جو مسلم سائیکولوجسٹ ہیں مسلم ماہر نفسیات جو ہیں وہ انہوں نے اس دعا کا سائیکو انیلیسز کیا ہے میرے پاس پورا ایک ریسرچ پیپر ہے جس میں اس دعا کا سائیکو انیلیسز موجود ہے کہ نفسیات کے اصولوں کے مطابق اس دعا کو دیکھا گیا ہے کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ اس دعا کو ڈپریشن کی دعا جو ہے وہ کہا گیا ہے تو دعا لمبی دعا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہمہ انی عبدک ابن عبدک ابن عمتک ناسیتی بیدک ماظن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألوکا بکل اسم من ہوا لکا سمیتا بہی نفسک اب دیکھیں اس میں کچھ میں آپ کو پورشن وائز بتاتا ہوں کہ اس میں کیا خوبصورت بات ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی سب سے پہلے یہ جو بات ہے اللہمہ انی عبدک ابن عبدک ابن عمدک کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں اس چیز کو نفسیات میں کہتے ہیں سیلف اویرنس جو ڈپریس بندہ ہوتا ہے اس کی سیلف اویرنس لو ہوتی ہے سیلف اویرنس سے مراد ہے اس کی پہچان اس کی شناخت وہ لو ہوتی ہے تو دیکھیں اس دعا میں سب سے پہلے ہمیں ہماری شناخت آدھ کرائی جائے کہ سب سے پہلے جان لو تم اللہ کے بندے ہو ٹھیک ہے اور تم اسی کے بندے کے بیٹے ہو اور اسی کی بندی کے بیٹے ہو یعنی تمہارے ماں باپ بھی اسی کے بندے ہیں سب اسی کے ہیں اور یہ ایک تقویت دینے والا دیکھیں کونسیپٹ ہے کہ جب ہمیں پتا ہے ہم ہیں ہی اللہ کے اور ہم نے پلٹ کے بھی اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غم بھی دیتا ہے اور اس کی ایک وجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غم کو دور بھی کرتا ہے تکلیف کو دور بھی کرتا ہے تو جب انسان کی ایڈنٹیٹی سٹرانگ ہو جائے کہ دیکھیں یہ دنیا بھی عارضی ہے اور میں ہوں ہی اللہ کا میں نے پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ وہ مجھے ضرور نوازے گا جو بھی کمی میری زندگی میں چل رہی ہے تو یہ دعا سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کو سیلف اویرنس دی جاری ہے یہ پہلی چیز ہے اس کے بارے میں اور آپ کو ایڈنٹیٹی دی جاری ہے کہ پہچانو تم ہو کون تم اللہ کے بندے ہو اور اس کے بعد ناسیتی بیدک مازن فیہ حکمک یعنی میری قسمت اس سے مراد یہ ہے اور آپ کی جو ججمنٹ ہے اور آپ کی جو قدر ہے جو ڈکری ہے جو فیصلے ہیں وہ بالکل جسٹ ہے وہ عدل پر مبنی ہے اب دیکھیں اس میں کیا افرمیشن ہو رہی ہے اس میں آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں افرم کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں گواہی دیتی ہوں کہ جتنے آپ کے فیصلے ہیں وہ انصاف پر مبنی اور میں راضی ہوں اے اللہ میں راضی ہوں آپ کی قدر پر آپ کو بتا ہے کہ ماہر نفسیات آپ سے جملے اگلواتے ہیں آپ کو کہتے ہیں پندرہ بار بولو کہ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں میں اپنی زندگی سے خوش ہوں یہ ان کے طریقے ہیں کاؤنسلنگ کرنے کے تیرپی کرنے کے کہ بار بار ریپیٹ کرو لکھو کہ میری زندگی اچھی ہے میری زندگی اچھی ہے سبحان اللہ یہ دعا بار بار پڑھیں گے یہ تو عام سے جملے میری زندگی اچھی ہے یا میں زندگی سے خوش ہوں یہ تو آپ کو نیکس لیول جملہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہ کہو کہ اے اللہ میں تیرے فیصلوں سے خوش ہوں میں تیری تقدیر پر خوش ہوں اس میں ایک تو اس بات کی ایک نالجمنٹ ہے کہ اللہ میں یہ مانتا ہوں یہ مانتی ہوں کہ تُو ہی رب ہے اور تیرے ہی وجہ سے جو ہے نا وہ ہر خیر ہے تیری ہی طرف سے ہر ریلیف ہے تو یہ بڑا خوبصورت کونسپٹ ہے اور اس سے دیکھیں لیکن بات یہ کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اس دعا کو انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں کیا خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ دیئے کہ اے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں تیرے ہر اس نام سے جو تُو نے خود اپنا رکھا یا کہ تُو نے اپنی کسی کتاب میں اس کو ریویل کیا بتایا یا کہ یہ کہ تُو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا کسی کیریشن کو مخلوق کو سکھایا یا تُو نے جو غیب میں رکھا ہوا ہے جس کا صرف تجھے پتا ہے سبحان اللہ بچا کیا سارے ہی تو ناموں کا واسطہ دے دیا اور دیکھیں بہترین دعا کونسی ہے جس میں اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اتنے جامع الفاظ ہمارے نبی نے ہمیں سکھا دیئے کہ کوئی نام بچائی نہیں تو یہ اس سے زیادہ پاورفل اور دعا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہر نام سے میں تجھے پکار رہا ہوں اور یہ جب انسان کہتا ہے تو اس کی اللہ سے محبت بڑھتی ہے ٹھیک ہے وہ اللہ سے بات کر رہا ہے کہ اللہ میں اتنا بے بس ہو چکا ہوں کہ اب میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں تو اس سے سوچیں کہ کتنی تقویت ملے گی ذہنی تقویت کہ اب میں اللہ کو ہر لیول پہ پکار رہا ہوں اور پھر کس بات کے لئے پکار رہا ہوں سبحان اللہ وہ بات کیا ہے انتج علی القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وزہاب حمی کہ اے میرے رب قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے سینے کا نور بنا دے اور میرے غم کو دور کرنے کی دعا بنا دے اللہ اکبر قرآن کو ٹھیک ہے قرآن سے سٹرنٹ لیں اس دعا سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن مجید سے رجوع کریں قرآن مجید میں شفا ہے رکیہ میں شفا ہے ٹھیک ہے تو قرآن مجید پڑھیں قرآن مجید پہ تدبر کریں اسی لئے میں نے آپ کو کہا کہ سورہ زہا پہ تدبر کریں کیونکہ سورہ زہا میں ڈپریشن کا علاج ہے سورہ یوسف پہ تدبر کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود قرآن میں بتایا کہ اے نبی یہ کہانیاں ہم آپ کو کیوں سناتے ہیں یہ سٹوریز قرآن کی جو سٹوریز ہیں یہ آپ کو کیوں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو تقویت ملے آپ کا دل مضبوط ہو قرآن کی کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جس سے آپ ریلیٹ نہ کر سکیں جو بے اولاد ہیں وہ حضرت زکریہ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم سے ریلیٹ کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم کو چھاسی سال میں اولاد ہوئی ہے حضرت زکریہ بوڑے ہو گئے تھے کتنی بار انہوں نے دعائیں کی ہوگی اللہ سے لاکھ بار تو کی ہوگی بڑھاپے میں بھی کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا اِكَا رَبِّ شَقِيَا کہ اے میرے رب میں تو کبھی دعا کر کے مایوس بھی نہیں ہوا الفاظ تو چیک کریں ٹھیک ہے تو یہ نبیوں کا ایمان تھی اسی طرح سنگل مدرز حضرت مریم سے ریلیٹ کر سکتی ہیں حضرت مریم سنگل مدر تھی اسی طرح کسی کا شہر اللہ نہ کرے فیرون بنا ہوا ہے تو حضرت آسیہ کی سٹوری موجود ہے اسی طرح کوئی باپ اولاد سے پریشان ہے حضرت یاکوب کی سٹوری موجود ہے اسی طرح ایک بندہ ان امپلائیڈ ہے جواب نہیں لگ رہی حضرت موسیٰ کی سٹوری موجود ہے کہ ربی انی لیمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر اے میرے رب میں ہر خیر کا طلب گار ہوں تس سے میں فقیر ہوں اور ان امپلائیڈ تھے موسیٰ الاسلام اس دعا کے نتیجے میں شادی بھی ہوئی روزہ معاش بھی دیا اور رہائش بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے کرے کوئی بیماری کا شکار ہے حضرت ایوب کی سٹوری موجود ہے کیا کہا ربی انیم السنی زر روانتا ارحم الراحمی کہ اللہ تکلیف نے مجھے چھو لیا اور بے شک تو ارحم الراحمین اسی طرح ایک بندہ اکیلا لگا ہوا ہے آگے سے کوئی ریزلٹ نہیں آرہا تھک گیا ہے دعوت دے دے کے اپنے خاندان میں حضرت نو سے ریلیٹ کریں حضرت نو علیہ السلام کتنے سال لگے رہے تھے ساڑھے نو سو سال تو مجھے بتائیں آگے سے ریزلٹ کیا تھا لیکن اللہ نے تو انہوں نہیں کہا وہ ناکام ہیں وہ تو کامیاب تھے کیونکہ دعوت دینے کا مین مقصد ہے اللہ کی رضا لوگوں کی رضا تو نہیں ہے ایک بندہ جو ہے اس کے فیملی والے اسے تنگ کر رہے ہیں وہ دعوت دینے کی کوشش کر رہا ہے کر رہی ہے لیکن نہیں مان رہے ہیں حضرت ابراہیم کی سٹوری موجود ہے حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا مار دوں گا سنکسار کر دوں گا محلے والوں کو جا جا کے ان کا باپ انہیں کہتا تھا اس کو میرے بیٹے کو نکالو یہاں سے یعنی اس لیول کی سازش باپ کر رہا ہے تو ہر کہانی سٹور قرآن مجید میں موجود ہے آپ کو تقویت دینے کے لیے کسی کے بہن بھائی اس سے حسد کر رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی سٹوری موجود ہے لیکن ان سٹوری سے رویہ سیکھنے کے سیکھوں کیا صرف سٹوری نہیں پڑھنی اس سے لینا ہے کہ ان لوگوں کا رویہ کیا تھا وہی رویہ میں نے دکھانا ہے تاکہ میری زندگی کے بھی مسئلہ حال ہو اور اللہ تعالی مجھے تقویت دے تو یہ ڈپریشن کا میں نے آپ کو ایک اوورال علاج بتایا کوکلی ٹائم تھوڑا شارٹ ہے اب ذرا تیزی سے کیونکہ مین تین مسائل یہی تھے باقی منفی رویہ کچھ ہے وہ میں کوکلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن مین تین مسائل غصہ انگزائیٹی اور ڈپریشن اور اس کے سلوشن میں نے آپ کو بتایا چوتھا منفی رویہ ہے بلیم گیم بلیم کرنا دیکھیں دو طرح کے مینڈ سیٹس ہوتے ہیں گروت مینڈ سیٹ فیلیر مینڈ سیٹ گروت مینڈ سیٹ والے بنیں گروت مینڈ سیٹ والے بندے کا کام ہے کہ وہ اپنی غلطی دیکھتا ہے اپنے آپ کو درست کرتا ہے اور دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے فیلیر مینڈ سیٹ والے کا سب سے پہلے رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں غلطی تلاش کرتا ہے مثال کے طور پر منافقین یا نفاق کے بارے میں جب قرآن میں آیات آئی ہیں تو سب سے پہلے نفاق کس میں تلاش کرنا چاہیے کیا خیال ہے جائے اپنے اندر کرنا چاہیے بجائے کے لوگوں میں ڈھونڈنا کہ میں ان میں کوئی غلطی ڈھونڈوں اور ان پہ فتوہ لگاؤں کہ یہ منافق ہے ٹھیک ہے تو وہ خیر ایک حد تک دیکھا بھی جا سکتا ہے اس طرح سے لیکن تب سے پہلے انسان کو اپنے آؤ تو ہماری زندگی میں بہت سے مسائل بلیم گیم کی وجہ سے ہوتے ہیں گھروں میں بلیم گیم چلتی ہے بھائی بھائی کو بلیم کر رہا ہے چھوٹا بھائی بڑے کو کر رہا ہے بڑا بھائی چھوٹوں کو کر رہا ہے بہن بھائی کو کر رہی ہے بہنیں آپس میں بلیم کر رہی ہیں رشتہ داروں پہ بلیم ڈالا جا رہا ہے ماں باپ پہ بلیم ڈالا جا رہا ہے انہوں نے کیا ہی کیا ہمارے لئے ٹھیک ہے نا پھر اولاد پہ بھی بلیم ڈالتے ہیں ماں باپ تو خدا کے لئے یہ نیگٹیو روئی ہیں اس سے گھروں کے محول خراب ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزوہ احود کا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگ مشورہ دیجئے کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر جا کے اور صحابہ کو پتا تھا اللہ کے نبی کا اپنا view کیا ہے کہ مدینہ میں رہا جائے کیونکہ مدینہ تین جگہ سے نیچرلی پروٹیکٹڈ ہے ینگ صحابہ ظاہرہ پیشنیٹ تھے جو شیلے تھے بدلے کی ایک طلب بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم باہر جا کے لڑیں گے تو حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے ہجرے میں اور لباس پہن رہے تھے جنگی لباس تو حضرت حمزہ نے ڈانٹ لگائی ینگ صحابہ کو کہ how dare you شرم آنی چیئے تم لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم نے یہ بات کی جبکہ تمہیں پتا ہے کہ ان کی اپنی خواہش کیا تھا تو ینگ صحابہ نے مافی مانگی اور کہا ہے ہماری طرف سے مافی مانگیے اور ہمیں نہیں پتا لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کہا حضرت حمزہ نے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حمزہ میرے چچا ایک نبی کو زیب نہیں دیتا کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو پھر وہ اس کو اتار دے اب ہم وہی کریں گے جو ہم نے فیصلہ کر لی ہم باہر جا کے لڑیں گے اور تاریخ کو آئے کہ جنگ عہد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے اور نقصان ایک حد تک اللہ کی طرف سے تھا ایک جملہ دکھا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ کہ یہ ان لوگ کی وجہ سے جائنہ ہو ان کے مشورے کی وجہ سے ایک جملہ دکھا دکھا لیڈر کبھی بلیم گیم نہیں کرتا اور عام آدمی کو بھی نہیں کرنی چاہیے بلیم گیم سے دروازہ کھلتا ہے شیطان کے لیے ہاں کسی میں غلطی ہے تو اکیلے میں جا کے سمجھائیں اس کا یہ مطلب نہیں غلطی درست نہ کریں اکیلے میں جا کے بتا دیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے آئندہ خیال کیجئے اس میں کوئی حرج ہے بالکل کریں تو اس لیے بلیم گیم سے بچنے کے لیے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا وان لئی سالیل انسانی اللہ ما ساہا تو پوزیٹیوٹی کی کوشش کریں گے پوزیٹیوٹی ملے گی نیگٹیوٹی ہوں گے تو نیگٹیوٹی کو ٹریک کریں گے اور تذکیہ کریں اپنا ایک سلوشن خاموشی اختیار کریں اور کسی کو درست کرنا ہے تو سائٹ پہ لی جا گیا اکیلے میں سب کے سامنے ظلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانچوہ منفی رویہ ہے بہت زیادہ تنقیدی ہونا مثال کے طور پر وہ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے نا شاید فرضی واقعہ لیکن مثال دینے کے لیے ایک استاد کلاس میں داخل ہوا وائٹ بورڈ تھا آگے وائٹ بورڈ پہ ایک کالا نکتہ لگایا اس نے پورے وائٹ بورڈ پہ بلیک مارکر سے کالا نکتہ لگایا سٹوڈنٹس کلاس میں آئے سٹوڈنٹس نے پوچھا ہاں بہی کیا نظر آرہا ہے بورڈ پہ سب نے کہا کالا نکتہ وہ لگاو ہے تو استاد کہتا ہے اتنا بڑا چٹا بورڈ ہے وہ نہیں نظر آرہا صرف اتنا سا کالا نکتہ نظر آرہا تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ سو نیکیاں کیوں اور کوئی ایک غلط کام کر لے کوئی ایک اس میں برائی آ جائے تو ہمیں ساری نیکیاں بھول جاتی ہیں اور ایک بس اس کی وہ برائی یاد رہتی ہے اور ہم کہتے ہیں اس سے تعلق قطب تو یہ اس طرح کا رویہ آپ کی زندگیوں میں مسئلے لائے گا انسان کو لیٹ گو کرنا چاہے حضرت خضر نے کتنی بار معاف کی حضرت موسیٰ کو بتائیے جی دو بار اور تیسری بار کا کہ اب نہیں حالانکہ پہلے شروع میں ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ سوال نہیں پوچھیں گے انہیں چاہیے تھا پہلی بار میں ہی کہتے ہیں کہ نہیں بس ختم تو فلیکسیبیلیٹی تھی استاد شاگرد میں فلیکسیبیلیٹی ہونی چاہیے اس لئے ضرور سے زیادہ تنقیدی ہونا ہر بات میں کیڑا ڈھوننا ٹھیک ہے نا ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیگٹیو چیز نکالنے کی کوشش کرنا یہ انسان کی پرسنیلیٹی کو نیگٹیو بنا دیتا ہے انسان کو چاہیے کہ پوزیٹیو چیزوں کی طرف دیکھیں پوزیٹیو ورڈز کو پریکٹس کریں تنقیدی جملوں کو مت بولیں ٹھیک ہے بچوں کے معاملے میں ہم ہر وقت تنقید ہر وقت تنقید پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرنٹنگ دیکھیں تعریف بھی کیا کرتے تھے بچوں کی بلکہ تعریف سے شروع کیا کرتے تھے ابن عمر کتنا پیارا بیٹا ہے ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیت کی ابن عمر کتنا پیارا ہے ہاں اگر تحجد پڑھ لے تو کیا ہی بات ہے ابن عمر کہتے ہیں اس جملے کے بعد میں نے آج تک تحجد نہیں چھوڑی یہ بھی کہہ سکتے تھے ابن عمر تحجد نہیں پڑھتا تحجد پڑھا کرتا یہ بھی تو طریقہ تھا نا اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پوزیٹیو سپیچ تھی اور بھی کئی مثالیں لیکن ہم آگے چلتے ہیں تو بہتر ہے کہ یا تو خموش رہیں یا بولے تو اچھا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان ایمان والا ہے وہ یا تو اچھا بولتا ہے یا خموش رہتا ہے تو یہ تنقیدی مزاج سوشل میڈیا پہ بہت عام ہے تنقید وہ بات پکڑ لی تنقید پورا آرٹیکل لکھ دیا تنقیدی آرٹیکل ٹھیک ہے ایک حد تک تنقید ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ تنقید ہوئے نہیں سکتی ہے یا کرنی نہیں چاہیے لیکن تنقیدی مزاج انسان کو ہر وقت پھر جو ہے نا غلطیاں ڈونڈنے والا مزاج اس کا بن جاتے ہیں تو اس لیے خموش رہنا چاہیے ہر بات پہ ضروری بھی نہیں کہ انسان اپنا ویو دینا شروع کر دے اس کے بعد کمپلینٹ چھٹا منفی رویہ ہے ناشکری کمپلیننگ نیچر ناشکری کفر تک لے جاتی انسان کو اور ناشکری ہمارے موشنے میں بڑی عام ہو چکی ہے تو اس کا میں سلوشن آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن میں کہا سورہ ابراہیم میں کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا پھر ظاہر ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا سلوشن ہے ایک اور اس میں حدیث تنا دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا اس لیے اپنے گفتگو میں شکر والے جملے لے کر آئے جزاک اللہ خیرہ آپ کا بڑا شکریہ بڑی میربانی یہ پوزیٹیو سنٹینسیز ہیں یہ لانے چاہیے ایول اپنے بچوں کو کہنا چاہیے شاباشی دینی چاہیے بچہ جب آپ کو پانی پلا ہے اس کو جزاک اللہ کہیں اس کو سکھائیں یہ چیز کے بیٹا شکر گزار ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اس کے لیے ایک سلوشن بڑا اچھا یہ ہے کہ آپ ایک لسٹ بنائیں اپنی نیمتوں کی تاکہ آپ کو بتا لگیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی نیمتیں اور اللہ کا شکر کریں ساتھوہ ہے جی کمپیریزن بہت زیادہ کسی سے کمپیر کرنا یہ بھی ڈپریشن کا باعث ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کسی دوسرے سے کمپیر کر رہے ہیں کہ ان کی تو ساس ایسی ہے ٹھیک ہے نا ان کا تو شہر ایسا ہے یا یہ کہ ان کی تو بیوی ایسی ہے یا ان کے دوست ایسے ہیں ان کی تو جاب ایسی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو جب پتا ہے اللہ نے آپ کے حق میں جو لکھا ہے یا تو صبر کر لیں انشاءاللہ درست کرنے کی اس کو کوشش کریں ٹھیک ہے نا لیکن کمپیر اٹلیس نہ کریں اس سے کیا فائدہ ہوگا بلکہ نقصان ہوگا تو کمپیرزن جو ہے یہ منفی رویہ ہے اسی لئے کمپیرزن کے حوالے سے ایک تو یہ کہ دعا کریں دوسروں کے بارے میں اور کمپیرزن سے ہی آٹھوہ رویہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے حسد پھر حسد جنم لیتا ہے جیلس ہی جنم لیتا ہے ہم جیلس ہوتے ہیں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ یا دوسرے کے لئے دعا کیجئے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ مجھے بھی نواز دے ماشاءاللہ کہہ کے لیکن اس سے حسد نہ کیجئے منفی ایک رویہ نہ پیدا ہونے دیجئے تو یہ اس کا سلوشن ہے کہ دعا کیجئے دوسرا یہ کہ جان لیجئے کہ آپ کی قسمت میں وہ آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بھی دے گا جو آپ کے لئے بہتر ہے اللہ نوازے گا تو یہ اس کا کوئکلی میں سلوشن بتا رہا ہوں نومہ جو رویہ ہے آٹھ رویہ ہو گئے اور لاسٹ ٹو کیا تھے کمپیریزن اور حسد حسد جو ہے وہ عامال کو اچھے عامال کو اس طرح کھاتا ہے نبی صلی اللہ نے کہا جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے تو حسد سے بچی ہے جیلیسی سے بچی ہے جیلیسی کمپیریزن کی وجہ سے بہت آ جاتی ہے اپنا تذکیہ نفس کرنا چاہیے انسان کو اور جس انسان سے آپ جیلیس ہو رہے ہیں تو اس سے جا کے بات کیجئے اس کو گفٹس دیجئے اس کو سلام کیجئے یہ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہے تو آپ کی وہ جیلیسی انشاءاللہ ختم کرے گا اللہ ٹھیک ہے جب آپ کو اس سے محبت ہونے لگے لگے ایروگنس تکبر کبر اللہ کی چادر ہے اور انسانوں کو کبر سوٹ نہیں کرتا ہے تکبر تکبر کی ڈیفنیشن ہے حق کو جھٹلانا حدیث کی روشنی میں اور دوسروں کو نیچہ دیکھنا اور ہمارے معاشرے میں بہت ہے ذات پات کی ایسے نیچہ دیکھنا یہ ارائی ہیں ارائی جو ہے وہ فلانے کو کہتا ہے کہ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں ہماری قوم میں یہ خاص بات ہے یہ جہالت کی باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہالت کی باتیں کہا ہے اللہ کے نزدیے کون ہے مکرم جو تقوے والا ہے یہ ہے اصل میں کونسٹ ہے ٹھیک ہے جی تو کبر کے حوالے سے سلوشن کہ عزت اور ظلت اللہ کے ہاتھ میں یاد رکھے اللہ چاہے آپ کو ظلیل بھی کر دے گا اگر آپ کے اندر وہ کبر آگیا اس کے بعد یہ کہ اپنی غلطیوں کو مانیں ایک متقبر انسان غلطی نہیں مانتا اپنی غلطیوں کو ماننا سیکھیں پوزیٹیو رویہ لائیں اپنے اندر پھر یہ ہے کہ الجبار ہے اللہ اور المتقبر جانے وہ جبار ہے وہ المتقبر ہے آپ کبر دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایسا ہنبل کرے گا کہ آپ کو لگ پتا جائے گا ٹھیک ہے تو اللہ سے ڈریں اس کے بعد یہ کہ دوسروں سے مدد مانگا کریں اس سینس میں کہ آپ کا کبر ذرا ختم ہو کہ میں آل ان آل ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو لوگوں کے ساتھ چلیں لوگ ٹیم پلئیئر بنیں پھر یہ کہ اپنے سے سٹیٹس میں نیچے والے کو دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ بیٹھیں اس کے ساتھ کھانا کھائیں تاکہ تھوڑا کبر آپ کا ختم ہو اور یہ گورے کرتے ہیں آپ کو بتا اپنے چوکیدار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے سی او لیول کا بندہ میں نے دیکھا ہے ان کے کلچر میں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ہمبل آجیز لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن سے آپ کی کبر کبر دور ہو بسکس کر لیتے ہیں گیاروہ دسمہ اور گیاروہ امپلسیوٹی جلد بازی جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جلد بازی میں انسان بڑا کچھ کر جاتا ہے غلط فیصلے کر جاتا ہے تو تدبر اور تفکر کرنا سیکھیں مائنڈ فل رہیں فوکس رہیں اکل مند لوگوں سے مشورہ کیا کریں استخارہ کیا کریں استخارہ اس کا بڑا سلوشن ہے اور جلد بازی کے فیصلوں سے بچیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد گیاروہ انسانسٹیوٹی انسانسٹیوٹی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ انسانسٹیو ہو جانا یعنی جذبات کا خیال نہ کرنا لوگوں کے کچھ لوگ بڑے مو پھٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں یہ ایسے انہیں یہ نہیں پتا لگ رہا ہوتا کہ ان کے مو پھٹ ہونے کے وجہ سے وہ لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں دیکھیں ہم کہا جاتا ہے نا سچ کڑوا ہوتا ہے سچ کڑوا نہیں ہوتا ہے سچ کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے سچ اچھے انداز میں بھی بولا جا سکتا ہے اس لیے دوسروں کا دل نہ دکھائیں دوسروں کے بارے میں فیل کریں دوسروں کے شوز میں آ کر دیکھیں اکثر ہم کسی کو جج کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک منفی رویہ ہے باروہ منفی رویہ ہے جج کرنا کسی کو جلدی سے ججمنٹ پاس کر دینا کہ یہ تو ایسا ہے یہ تو ویسا ہے تو ایسے جملے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں کہ لوگوں کو جج کر لیا جائے بہت جلدی انسان کو چاہیے بس اپنے آپ کو دیکھیں اور ٹو میں نہ لگے لوگوں کی گلتیاں نہ ڈونڈنے لگے ٹو میں نہ لگو یہ تو آپ کو بتا ہے سورہ حجرات کا بھی حکم ہے اور اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامعے میں ہے حدیث کہ جو مومن ہے وہ لائکیبل ہوتا ہے ایزیلی اپروچیبل ہوتا ہے پلیزنٹ ہوتا ہے جب اس کو لوگ اپروچ کرتے ہیں تو وہ ایمیکیبل ہوتا ہے فرنڈلی ہوتا ہے پلیزنٹ ہوتا ہے خوشگوار موڈ ہوتا ہے اس کا اور ایزی ٹو اپروچ ہوتا ہے اور پھر فرمایا کہ کوئی اچھائی نہیں ہے اس میں جس کو لوگ اپروچ کریں اور وہ بڑا ہارش ہے یعنی کہ اس میں ہارشنس ہے اس میں انسنسٹیوٹی ہے اور تم میں سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں یہ پوری حدیث ہے جو لوگوں کے لئے نرم ہے نرمی کی کتنی تعریف کی ہمارے نبی نے اور یہی ہمارا تیرمہ رویہ ہے ہارشنس بہت ہارش ہونا طبیعت میں بہت ہارشنس ہونا رفنس ہونا سختی ہونا بلا وجہ کی سختی ہونا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث کا کنٹیکس بتا رہا ہوں ایکزیکٹ نہیں کہ نرمی جس بھی چیز میں آ جاتی ہے اس کو نکار دیتی ہے اور سختی جس چیز میں آ جائے ہارشنس اس کو بگاڑ دیتی ہے جو بات پیار اور نرمی سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ ہارشنس سے نہیں سمجھائی جا سکتی اسپیشلی ہزمن وائف کے ریلیشن میں یاد رکھیں کہ اکثر بات ٹھیک ہوتی ہے بات کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا ٹون ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہارش ٹون ہوتی ہے بات ٹھیک ہوتی ہے تو نرمی لانی چاہیے اپنی گفتگو میں اور دلوں کو نرم کرنے علی حدیث پڑھیں احدیث پڑھیں واقعات پڑھیں تاکہ آپ کا دل نرم ہو ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دل کی سختی ہے کیا علاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا تو اس سے دل نرم ہوتا ہے یہ بہت زبردست ایک ایک ایکشن ہے آخری دو رویہ فضول خرچی یہ بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں تو آج کل شاپنگ آن لائن ہے ظاہر ہے کوئی بھی چیز بندہ آن لائن منگوا لیتا ہے خریدتا ہے پھر عادت پڑھ جاتی ہے ان سیز کی تو فضول خرچی اللہ رب العالمین نے شیطان کے بھائی کہا ہے فضول خرچوں کو سورہ الاسرہ میں تو اس لیے ہماری تو فضول خرچی کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ ایک صحابی وضو کر رہے تھے ایک دریا سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا پانی کو زیادہ نہ کریں تو صحابی بڑا حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ تو دریا ہے اس میں کیسے زیادہ ہے پانی کا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا ان کے نہیں ہم تو کیر ٹیکر ہیں یہ زیادہ تو ہوگا آپ کو چاہیے اتنا پانی استعمال کریں جتنی زورت ہے ہماری تو یہ ڈیفنیشن ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بندہ بالکل ہی کنجوس ہو جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا انہی آیات میں منع فرمایا تو فضول خرچی دکھلاوے کے لیے ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی نہ جائیں لوگ آپ کو بھول جائیں گے تیسرے دن بھول جائیں گے تیسرے دن بریانی کھا رہے ہوں گے آپ کے وہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے بلکہ آپ کی وفات پر بریانی کھا رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا انہیں کھانا کھلایا جائیں گے تو ان کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارنے کا کیا مقصد ہے اللہ کو راضی کریں اور اللہ کو راضی کرنے میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے لوگوں کی مدد کریں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو خوش ہی نہ کریں اور آخری جو رویہ ہے اور ہاں اس میں میں ایک چیز بتا دوں کہ گازہ میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیں ہمارے جو بہن بھائی جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے جب آپ ایک بڑا مزے کا کھانا کھا رہے ہیں نوالہ موہ میں ڈالیں تو ایک بار ذرا گازہ والوں کے بارے میں سوچا کریں کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے مجھے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے طرح طرح کے کھانے میں کھا رہا ہوں مشروف پی رہا ہوں خالص چیز مجھے محصر ہے سبحان اللہ اس لئے ناشکری سے بچیں اور فضول خرچی سے بچیں اور لاست بات ہے شوخی مارنا بوسٹنگ مختالن فخورہ اللہ نے بار بار کہا اللہ کو ایسا شوخ انسان نہیں پسند ہے جو بوسٹنگ کرتا ہے تکبر میں آکے اور اکڑ کے چلتا ہے جس میں اکڑ ہوتی ہے دکھلاوے کرتا ہے بہت زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے اور اس کو بریکنگ کہتے ہیں انگلیش میں بریک کرنا بریکنگ جو ہے وہ جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے انسان پھر نا لوگوں کو امپریس کرنے کے لئے جھوٹ بولتا ہے شوخی مارنے کے لئے جھوٹ بولتا ہے میں نے یہ کر لیا میں نے اتنے کمال یہ میں نے اس کنٹری کا سفر کیا ہوا ہے یہ اور وہ کیا فائدہ وہی بات ہے لوگوں کو خوش کر کے آپ کو کیا ملے گا تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک سلف کا کوٹ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو زمین پر جانے جاتے ہیں لیکن آسمان میں انہیں کوئی نہیں جانتا اور کتنے ہی لوگ ہیں جو زمین پر ان نون ہیں نہیں جانے آتے آسمانوں پر ان کا تذکرہ ہوتا فرشتے ان کا تذکرہ کرتے ہیں آج کے دور میں ایسے بنے چھپ کر چھپ کر عمل کیا کریں کہ تاکہ قیامت والے دن کوئی ایسے عمال بھی ہونا جو اللہ تعالیٰ اس ٹائم کھولے کہ یہ تو صرف مجھے پتا تھا اور ساتھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جن میں سے ایک کون ہے کہ جس کا دائیں ہاتھ صدقہ کریں اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا لگے ٹھیک ہے تو یہ دکھلاوہ کرنا ضرورت سے زیادہ ایک ہے کہ اس نیت سے کر رہے ہیں آپ کہ دوسرے بھی انکریج ہو وہ جائز ہے لیکن شوخی مارنے کے لیے وہ آپ کو خود پتا لگ جائے گا آپ اندر سے شوخی مارنے ٹھیک ہے ایسے بندے کو پسند بھی نہیں کیا جاتا اس کا مزاک اڑتا ہے لوگ کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ بن رہا ہے نظر لگنے کے بڑے چانسز ہیں کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی فیس بک پہ یہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے کہ میری شادی ہو رہی پھر تصویر بھی ڈالنا پھر یہ کہ میں اس ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوں کسی نے کیا کرنا آپ کے بارے کہ مجھ سے بھی بڑے بڑے ٹیلنٹیڈ لوگ موجود ہیں تو مجھے اپنے اندر کوئی بنے خواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جی پندرہ روئیے quickly revise کرتے ہیں سب سے پہلا روئیہ تھا غصہ دوسرا تھا anxiety تیسرا depression چوتھا blaming blame game پانچوہ تنقیدی مزاج criticism بہت کرنا چھٹا بہت شکایتی مزاج ہونا complaint ساتوہ comparison آٹھوہ حسد jealousy نوہ arrogance دسوہ جلد بازی impulsivity جسے کہتے ہیں گیارمہ insensitivity یعنی لوگوں کے بارے میں feel ہی نہ کرنا اور باروہ judgmental ہونا بہت زیادہ judgment دینا لوگوں کے بارے میں اور اپنے آپ کو بھول جانا تیر ماہ harshness سختی چود ماہ فضول خرچی پندر ماہ boasting یعنی بہت شوخی مارنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے آپ کا بڑا ٹائم لے لیا لیکن میں چاہتا تھا سارے پندرہ روئیہ آپ کے سامنے رکھوں اللہ تعالیٰ ہمیں مصبت سوچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور یقین کریں مسلمان کے لئے مصبت ہونا بہت ضروری ہے اپنا خیال رکھیں پلیز تاکہ آپ دوسروں کا بھی انشاءاللہ خیال رکھ سکیں اپنی منٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں اور خوش رہنا سیکھیں اور خوش راہ کریں جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ وحمدی کا شہد اللہ 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 اللہ